اسلام علیکم ویور میں ہوں آپ کا افضل خان میں ہوں اروج خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل افضل خان دبائی جی ویور آج میں آپ کو ایک ایسے زبردست لائسنس کی اسے زبردست کاروبار کی اور اسی کاروبار سے جڑے ہوئے جو ہزاروں لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے اور سیکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل دینے والا ہوں یہ اتنا بڑا لائسنس ہے اتنا بڑا بزنس ہے لائسنس تو آپ چھوٹا کہہ سکتے ہیں ایک ٹائم بڑتا ہے لیکن بزنس اتنا بڑا ہے کہ پوری دبائی میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی اس کی کنزمشن ہے کتنے لوگ میں سمجھوں گا کہ لاکھوں لوگ اس بزنس سے جڑے ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو کنزمشن ان کے کرتے ہیں کنزیومر ہے کیونکہ دبائی میں سلنڈر گیس اتنی نہیں ہے سلنڈر کا کام زیادہ ہے اسی طرح اشارجہ میں بھی گیس تو ہے لیکن لوگ سلنڈر بھی لگاتے ہیں اور میں بات جو کروں گا میٹم نے جو بات کی آج ہم آپ کو ڈیٹیل دینے والے ہیں گیس سلنڈر کونسا گیس سلنڈر گیس سلنڈر ٹریڈنگ کی بات کرنے ہیں اگر لائسنس بھی آتے ہیں تو گیس سلنڈر ٹریڈنگ لن سی کمپنی دبائی میں ان لینڈ یہ لن سی کمپنی ہوگی اور دبائی میں ان لینڈ کی ہوگی اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو میں آگے آپ کو ڈیٹیل دینے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کیونکہ آپ جتنا سبسکرائب کریں گے اتنا ہی ہمارا چینل گروہ کرے گا اور یہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے آپ کی سبسکرائب کی وجہ سے ہمارا چینل بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے ماشاندر سے اور یہ آپ کا ہی فائدہ ہے اگر آپ کسی کو ہمیں آپ سبسکرائب کرتے ہیں یہ کسی کی چینل کو تو اگر ہم صحیح بول لے ہیں آپ کو صحیح انفرمیشن دے رہے ہیں دوسرے لوگوں تک بھی منتقل ہوتی رہتی ہے اس کا فائدہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ملے گا جی عروض جی آج میں گیس سلنڈر ٹریڈنگ it's a title کیا ہے گیس سلنڈر ٹریڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا دبائی میں کہ بہت سارے روز ہی ہمیں گاڑیاں نظر آتی ہیں نظر آتی ہیں اورنج کلر کی اورنج کلر کی ریڈ کلر کی نہیں کہوں گا اورنج کلر کی گاڑیاں ہیں اور پراپر اس کا جو سائیڈ پر ان کا نام لکھو تو پراپر جو بھی آپ کا لائے سلنڈر پائے جاتے ہیں جب میں اپنا ایک پرسنل شیئر کروں آکر جب میں نئی نئی دبائی آئی تو افزل نے کچن میں بڑا سا سلنڈر رکھا گا تھا کیونکہ پاکستان میں میں کبھی سلنڈر کیونکہ گھر میں گیس بگا رہا تھی تو جہاں سلنڈر دیکھے تو میں نے کہا میں ہتے نہیں پکانا ہتے میں نے کہا مجھے تو گیس لے لگا کے دو دو تین دن میں نے بہت مشکل سے گزارا کیا کیونکہ مجھے سلنڈر سے بڑے خوف آتا تھا لیکن افزل نے پھر گیس لگوائی کیونکہ بہت سبح گیس شام کو آیا اتنا ٹائم نہیں آگے آفیس میں جائے ڈیپاؤزٹ یہاں پر ڈیپاؤزٹ رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا گیس آن ہوتا ہے تو دو دن کے اندر اندر اب چلنے مجھے گیس لگا کے تھی اب سلنڈر ریموف کروایا لیکن یہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں جو فیاملیز ہیں وہ سلنڈر پہ ہی ہوتا ہے دوبائی میں تو زیادہ تر سلنڈر ہی نظر آتے ہیں آپ کو گیس کم نظر آئے گی انہوں نے اپنا ایکسپیریش شیئر کیا یہاں پہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہے ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ ہمارے ملکوں میں انفرشنریٹی انڈیا ہے وہ پاکستانوں کوالیٹی آف سلنڈر نہیں ہے ہوتی نہیں ہے کوالیٹی اور پتہ نہیں کب صدیوں پرانے سلنڈر چلتے ہیں آئے دنوں میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہوگے پیپر پہ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے کہ فلان جگہ پہ گیس کا سلنڈر بھٹ گیا وہ ایسے خوفناک حالت ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور اتنے لوگ اوپر چلے گے زخمی ہوگے کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گیں بازو ٹوٹے تو یہ جو کہ پاکستان سے آئی تھی تو ان کے ذہن میں وہی بیٹھی ہوئی تھی چیز جو پاکستان والی لیکن میں یہاں پہ آپ کو بہت دبعہ بتایا ہے نائنٹین ایٹی سکس میں فرسٹ انٹری تھی اس نے فروٹ کا وزنس کرتا تھا کرچی سے یہاں پہ ایمپورٹ کرتا تھا کرچی سے تو میں اس وقت سے لے کے آئے تک میں آپ کو بھی بتاؤں آپ کو بہت سارے لوگ کلائنٹ یا فرینڈز ہوگی بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے ہیں کبھی آئے تک میں نے نہیں سنا ہے دبعی میں یوئی میں کبھی گیس کا سلنڈر پٹا ہو مجھے نہیں جا تو آپ کا چونکہ خوف اپنی جگہ صحیح تھا لیکن بچپن سے اگر خوف پیٹھا ہوا ہے تو آپ موو کرو گے کسی اچھی جگہ پہ دبعی یہ دنیا میں بیس پلیس آج میں کہتا ہوں میں نے فورٹی سیون کنٹری دیکھے ہیں دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے آج پہلے ہوگی کبھی بیسک جو نیٹس ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ کی لائٹ نہیں جاتی آپ کا گیس نہیں جاتا آپ کا پانی نہیں جاتا یہ تین چیزیں جب دبعی کی سب سے ہے اور سیکیورٹی کہ کوئی رات کو بارہ مجھے بھی لڑکی جاری ہے کوئی نہیں تنگ کرے گا اسے یہاں یہ تین چار چیزیں اس قدر اچھی ہیں کہ لوگ موو کرنا پسند کرتے ہیں کہ ہماری ہمیں بیسک نیٹ تو مل رہی ہے یورپ سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے کلائنٹ یورپ سے یہاں پہ آکے سیٹل ہو رہے ہیں امریکہ سے آکے سیٹل ہو رہے ہیں اور بہت سارے ملکوں سے آکے سیٹل ہو رہے ہیں سوٹ امریکہ سے ہمارے کلائنٹ آئے ہیں برازی چلی سے ہمارے کلائنٹ آئے ہیں تو یہ گیس کلینڈر کا جو پہلے ڈرا ڈرنے باری بات پہ لیا کو سنا دی کہ انہوں نے بلکل ہنڈر پرسند صحیح بولا کہ ہمارے ملک میں اگر پڑا ہوا ہے تو وہ ملک زین میں ہے کہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ ہر چیز چیکنڈ بیلنس ہنڈر پرسند ہے کوئی کسی کو اس ماملو سکور نہیں کرتا کوئی ادارہ جو ان کا جو کوئی بھی چیکنڈ بیلنس کا ادارہ ہے جس کوٹی کا ادارہ کوئی یہاں سپیر نہیں کرتے تو یہ آپ بلکل میں ہنڈر پرسند بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی اپنی جو ایکسپیرنس پڑا پاکستان کا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ پاکستان میں گارنٹی نہیں ہے لیکن یہاں پہ لوگ گارنٹی یہ کام کرتے ہیں اور اتنا اچھا یہ بزنس چل رہا ہے لوگوں کا اتنے ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سلنڈر ٹریڈنگ کرنا کیونکہ اس میں انکم بھی زیادہ ہے اور مارجن زیادہ زیادہ ہے تو وہ لوگ اس پہ آتے ہیں یہا اگر سلنڈر ٹریڈنگ ہے تو اورنج کلر کی گاڑی ہے تو دور سے پتہ چک جاتا ہے بھئی یہ گئی سلنڈر والے لوگ ہیں اور وہ آپ کے کچن میں سلنڈر رکھ کے بھی جاتی ہیں اور لیک جب خالی ہو جاتا ہے لے کر بھی جاتے ہیں اور وہ ہی آ کے آپ کو وہ ٹائٹ کرتے ہیں اور چیز کر کے لے کے جاتے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے جب چینج کرنا ہے تو اصل میں یہاں پہ میں ذاتی طور پہ سلنڈر دیکھے ہیں ان کے ہاتھ بھی لگایا ہے یہ اتنی موٹی چادر کی ہوتے ہیں نا بہ ہوتے ہوئی ہوتے ہیں موٹی چادر کے اتنی بہری ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہندرد پرسنگ یہاں پہ سیکیورٹی ہے ہندردار سیفٹی ہے ہندردئ پرسنگ ہے ہندر پرسنگ سکو بہت پروفیٹیبل بیزنس ہوئی ہے اس لیے کیونکہ یہ ہر چیز کو سیف اینڈ ساؤنڈ ہے سکیور ہے تو لوگ اس بیزنس کی طرف آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس میں مارجن بہت اچھا ہے اور اب آجے اس کو کرنا کیسے ہے یہاں پہ چونکہ دبائی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ علاقے میں ایریا میں سپلائی ہے ہم شارجہ میں رہتے ہیں شارجہ میں لحمدلہ گیس کی سپلائی ہے جیسے پاکستان میں لیکن ہم یہاں کبھی ایسا نہیں گرمی اور سردھیوں اور یہاں نہیں ہے جنگی اور روٹے نہیں پڑ گیا ساللڈھ雷 کو بھی ایسا ہوا نہیں ی90 سے سکتے ہیں خاص اگر میں مجھے جو دبائی کے سب سے اچھی باریاں لگے کہ میں نے کہیاں سے آئیٹ نہیں چاہی کےسی ہیں لائٹ آ رہی ہے لائٹ جا رہی ہے آپ کے پاس ایس ہی لگایاں لیکن آپ اس ہی لگا نہیں سکتے آپ کے پاس گھیزر لگا ہوا ہے آپ گھرم سردھی ہے اب میری سسٹر کے کلمہ میرے بات ہو رہی تھی کہتے ہیں گیزر ہے لیکن گیزر چلا نہیں سکتے کیونکہ گیس نہیں آ رہی ہے تو الیکٹریکل گیزر ہے وہ بھی لائٹ آ رہی ہے تو آپ کا ہون ہو جائے گا لائٹ نہیں آ رہی تو وہ بھی نہیں ہون ہوگا میں یہاں پہ جنرون بات بتاؤ گا اوریجنل واقع ہے ایک امریکان تھا کوئی چھے مہینے کے لیے شاید آیا پاکستان تو کسی ملک کی برائی نہیں ہے کسی ملک کا کوئی ہم بوری سنس میں نہیں کہہ رہے لیکن ایکسپیریس کی بات ہے کومن سنس کی بات ہے اور اس کے جو سیکھا جو بولا وہ ہے جو ریالیٹی ہے تو وہ اس کے کوئی دوست تھے واپس گیا امریکا تو اس نے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا ہمارا ملک ہے کسی کا ملک ہے کوئی بھی ملکی نہیں سسٹم کی بات ہو رہی ملک کی برائی نہیں ہو رہی ہے سسٹم کی بات ہو رہی تو امریکا نے واپس گیا تو اس سے پوچھا اس نے کہ کیا سیکھ کے آئے ہو تو اس نے کہا میں سیکھیں بطی آ رہی ہے بطی جا رہی ہے بطی آنے والی ہے بطی جانے والی ہے یہ وہاں پہ سسٹم کی بات لیکن ہونڈا آتا ہے اس بات پہ ہمارا ملک میں پاکستان نہیں ہوں کوئی اڈیا ہو کارکستان ہو ملک کی بات نہیں ہے لیکن سسٹم کی بات ہے کہ میں بھی ساڑھے پانچ سال بعد گیا تھا پاکستان لاسٹ رمضان میں تو یہی وہ تھا بطی آئی ہے بطی جاہی ہے بطی جانے والی ہے جلدی کرو آج گیس نہیں ہے آج بطی نہیں ہے تو یہ بیڈ لک ہے یہ سسٹم کی اور سسٹم کو چرانے والوں کی یہ ہے اوپر جا کے ان کو پتہ لگے گا کہ ہم یہ نیچے کیا کرتے رہے پبلک کے ساتھ جیتنا ظلم زیادتی کریں یہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا آج دوبارہ بتاتا ہوں جو کھڑے کھوڑنے والا مزدور ہے جو صبح کھڑے کھوڑتا ہے اس کو بھی بریک ملتی ہے کہ تین چار گھنٹے کی بریک ملتی لیکن رات کو اسی میں سوتا ہے ہنڈر پرسن لیبر جو کرنے والا ہے ہنڈر پرسن مزدور رات اسی میں سوتا ہے ہمارا جو اس لیول کا وہ کام کرنے والا کھڑے کھوڑنے والا مزدور اسی میں خواب میں سوتا ہوگا لیکن اس میں نہیں سوتا ریالٹی میں نہیں سوتا اب آج پوائنٹ پہ آجاتے ہیں گیس لینڈر پہ گیس لینڈر ٹریڈنگ ایلٹسی لیسٹ بنے گا دوبائی میل لینڈ اور یہ بنائے گا کون افضل خان بنائے گا اور یہ تیرہ ہزار ساڑھے بارہ تیرہ ہزار کے راؤڈ فگر ہم دیتے ہیں اگزیکٹ فگر اس وقت دیں گے جب گوڑنٹ کی فیسوں کے حساب سے آپ سے پیسے لیں گے ہم لوگ لمسم نہیں کہتے کہ اتنے وقت کلو لائشنز ہے اتنے وقت کلو یہ چیز ہے سبجی نہیں ہے فروٹ نہیں ہے ایک آپ کو جو گوڑنٹ کی فیسے اس کے مطابق پیسے لیں گے اور وچر دکھا کے گوڑنٹ کی فیس کی ریسیٹ دکھا کے ہم صرف اپنے کنسلٹنسی چارجز لیں گے باقی گوڑنٹ کی ریسیٹوں پہ ہم کام کرتے ہیں اور جو ساڑھے بارہ تیرہ ہزار میں بات کر رہا ہوں وہ اس میں ہماری کنسلٹنسی سرورسز بھی ہے اس کے پیسے بھی ہیں آپ لائشنز آپ نے بنا لیا ہے میڈم اس کے بعد آپ کو ویزا لینا ہے ایک ویزا لینا ہے تو چھتی سو سنتی سو ہم کہتے ہیں چار آزار کے اندر اندر چار آزار کے نیچے دو سو نیچے ہوتا ہے کہ فیسے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں جس میں آپ کا دو سال کا ویزا ہوتا ہے آپ کا پیڈی ریکل ہوتا ہے جو کہ ویزا کیلئے ریکوائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے آپ کا چسٹ ایکسرل لیا جاتا ہے اور آپ کا ایمرٹس آئیڈی بنتا ہے جو ایسے کہ ہمارا پاکستان میں آئیڈی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ ایمرٹس آئیڈی ہوتا ہے تو آپ نے لائسن مزار لیا آپ کا ویزا لگ گیا اب آپ کو گیس جہاں سے لینی ہے یہاں سے گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ہیں جو میں ایک ادارے کا دو کا تین کا نام نہیں لوں گا اس ادارے سے جو بڑے مین ڈسٹیبیوٹر ہیں مین ڈسٹیبیوٹر کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے کہ میں نے آپ سے ممیمورشپ لینی ہے مجھے گیس لینڈر کی سپلائی دینی ہے وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو کتلے سلنڈر چاہیے آپ کہو گے مجھے بیس سلنڈر چاہیے تو بیس سلنڈر جو لوہے کے سلنڈر ہیں بڑھتے ہیں نہیں بڑھنے کی بعد میں پوزیشن ہے پہلے وہ کہیں گے کہ آپ کو کتلے سلنڈر لینے ہیں تو وہ کہہ گا میری گاڑی میں مالو بیس سلنڈر آنے ہیں یا میں اس کے پیسے انویسٹ کر سکتا ہے وہ پہلے سلنڈر کی آپ سے سیکیورٹی لے گا مثال ہے ایک سلنڈر کی پانچ سو ہے یا مثال ہے دو سو ہے یا ہزار ہے یا پانچ چھ سو ہے جو بھی ہے وہ ایک سلنڈر کے حساب سے مثال دو سو میں کہہ رہا ہوں تو وہ یہ دو سو سمجھنا نہیں آپ نے مثال دے رہا ہے مثال دے رہا ہے بیس سلنڈر کے جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق وہ آپ کو سیکیورٹی کے پیسے رکھے گا ڈپوزٹ کرے گا اپنے پاس اس کی رسید دے گا آپ چیک سے پیسے دینے ہیں آپ نے کیج دینا ہے وہ رسید دے گا تو وہ وقتی طور پر آپ کو کراہ پر سمجھے سلنڈر دے دی ہے وہ آپ کے ہوئے نہیں ہے آپ نے اس کو خریدہ نہیں ہے اس نے آپ کو سیل نہیں کیا رنٹ پے کیا ہے جب تک آپ اسے رکھو گے اس کے ساتھ کاروبار کرو گے آپ چھ سال کام کرتے ہو پانچ سال کام کرتے ہو تین سال کام کرتے ہو وہ سلنڈر سیکیورٹی دے کے آپ کو مل گئے اب آپ نے اس میں گیس بھروانی ہے اچھا آپ کو اپنے ایریا کے اندر آپ کے گاگ بھائیں گے مان لو پہلے میں نے دس دوسرے میں نے بیس تیسرے میں نے چالی پچاس ساٹھ ستر اچی نوے سو مٹی بلائی ہوتے جائیں گے تو وہ وہاں سے گیس آپ نے سپوز ایک میں دس کلو گیس بھروائی اس دن جو ریٹ ہوگا وہ کلو کے ساتھ سے یہاں پہ گیس ہے کلو کے ساتھ سے مان لو میں مثال لیتا ہوں یہ اریجنل نہیں سمجھنا پانچ روے کلو گیس ہے آپ نے دس کلو بھروائی پچاس روے پچاس روے درم کا ایک بھائی ایک سیلنڈر پھر لی آپ نے اور اسی طرح آپ نے بیس سیلنڈر پھر لی اب کلکیولیٹر خود پکڑ لیں تو وہ آپ نے مثال دس روے کر لیا یہ پچاس کر لیا تو آگے جو آپ کا کسٹمر ہے گھر والا آپ کا کسٹمر ہے تندور والا آپ کا کسٹمر ہے کیفیٹیریہ والا آپ کا کسٹمر ہے ہوتل والا ریسٹرینڈر کوئی بھی تو اس کو آپ نے جا کے دینی ہے تو وہ اس میں جو بیس میں فرق ہوگا نا وہ مارجن اچھا خاص ہے میں پبلکلی نہیں کہتا ہوں کہ وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ یار آپ نے یہ کہا تھا ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے آگے ویڈیو بنا دی تو میں ہم میرے کلائنٹ ہے لائسنس نے بنایا ہوا ہے تو ہم بات ہی کرتے رہتے ہیں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں وہ کہ اچھا ٹھیک تھا مارجن ہے اچھا خاصا مارجن ہے تو میں فیقر بتا ہوں لیکن آپ کو خود ریسرچ بھی کرنے چاہیے اگر آپ سلنڈر ٹریڈنگ میں آتے ہیں تو آپ پہلے آ کے اس کو اچھی طرح سرچ کریں کہ آپ کو گیس سلنڈر کی ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ مختلف پارٹیوں سے ملے مختلف جن کے لائسنس آلڈر ان سے ملے ان سے پوچھے کہ آپ فائدہ ہے کیا نقصان ہے وہ سارا ڈیٹیل آپ کو پتا چل دیں گے اب جب لائسنس بنائیں گے موٹی موٹی جیسے کہتے ہیں چھوٹا موٹر لائسنس ہم بھی کہیں گے چھوٹی موٹی انفرمیشن آپ کو دے دیں گے لیکن وہ اس کے ہمارے اوپر نہیں بلیو کرنا ہم آپ کو یہ کر دیں گے فلان جگہ یہ سلنڈر والا ہے کمپنی میری بھی ضرور نہیں گوگل آپ کو بتا دیں گی بڑے بڑے جو ڈیسٹیبوٹر ہیں جو میر گورنمنٹ کے وہ ہیں سپلائر ہیں وہ بتا دیتے ہیں ان کے پاس جائیں گے ان کے پاس جائیں گے اسے ٹمز اور کنڈیشن تین کریں کتنی آپ سے سیکیورٹی لیتے ہیں اس کی ریکوائیمنٹ گاڑی کیا ہے گاڑی آپ کو دیکھیں گے آن جی گاڑی ان کی ہے گاڑی ٹھیک بھی ہے اس میں وہ خانچے بنے ہوئے ہیں اس میں ہر سلنڈر ایک اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے پورشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک سلنڈر جتنے نا اس میں آپ نے اس سلنڈر کو فکس ہو جاتے ہیں وہ دوڑتے نہیں آپس میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اس سانچے میں اس کو رکھنا ہوتا ہے اور جب آپ سپلائی کرنے جائیں گے تو اس میں سے نکال کے آپ کو سپلائی کریں گے تو گاڑی والا آپ کو گاڑی جو دینے والے ہوں گے سلنڈر آپ کو پہلے گاڑی دیں گے اس کی پاس کریں گے گاڑی دیکھ کے تو گاڑی کی صورتحال دیکھیں گے ٹائر یہ وہ سب کچھ دیکھ رہے نورملی تو وہ آپ کو پاس کریں گے پھر آپ کو کہیں گے ہاں جی کتنے سلنڈر چاہیے پھر دوسری طرف آئیں گے اور مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے آج کیا مارکیٹنگ کیسے ہو رہی میں مارکیٹنگ کیسے ہوتل والوں سے کیفیٹیریہ سے گھروں سے ڈیوانڈ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات میرے کلائٹ ان کے پاس دو دو سو تین تین سو آگے ان کے کسٹمہ ہے ان کے تو اس طرح اس میں بہت زیادہ ڈیپٹھ ہے کہ بندہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی تیسری گاڑی ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے اگر پورا فوکس بزنس پہ کیا جائے تو آپ کا یہ بزنس انکریز ہوتا ہے کم نہیں ہوتا بڑھتا چلا جاتا ہے ایک گاڑی سے سٹارٹ کریں پھر آہستہ آہستہ دو تین گاڑیاں اس طرح ملٹیپلائی ہوتی جائیں گے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ایک بندہ کیا سو بندہ بھی دبائی کو کور نہیں کر سکتا دبائی میں چالیس منزلہ بلڈنگ بھی ہے پچاس منزلہ بلڈنگ بھی ہے ستر فلور کی بھی بلڈنگ بیس کی ہے سات کی ہے چار کی تو ہزاروں بلڈنگ چار جہاں پہ فلور بہت ہے بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور ہر فلور پہ آٹھ دس تو فلیٹ بڑی بلڈنگ آٹھ دس فلیٹ ہے ہماری چار منزلہ چار فلور کی ہے چار تو ہے ایک منزل ہمارے ایک فلور پہ تین فلیٹ ہے آہ جی تو ہماری بیڈ روم تو بھی اچکی ہیں چار پندرہ سولہ تو ہمارے پاس ہی کلائنٹ ہے ایک بلڈنگ میں تو لیکن ہم چارجہ میں رہتے ہیں آہ اور ہماری چھوٹی بلڈنگ ہے ہماری بلڈنگ میں نہیں رہنا پسیل لیکن ہمیں سپلائی ہے لیکن دبائی کی بات کریں دبائی میں لاکھوں بلڈنگ ہیں اور ساری اس کے اوپر سلنڈر کے اوپر اس کام میں آئیے لائسنر بنائیے لائسنر آئیڈیا دے دیا اگلا طریقہ آپ کو بتا دیا باقی محنت آپ نے کرنی ہے مارکٹنگ آپ نے کرنی ہے سب سے بڑے بار کسی ٹریڈنگ کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس مارکٹنگ سکیل ہونی چاہیے جتنی اچھی مارکٹنگ کریں چکر بھی لگا سن ایک گاڑی آئی سپلائی دے دے دی دوسری گاڑی آئی سپلائی دے 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 چلے گی اس دو بے تو لیکن سٹارٹ آپ کو کسی کرنا یہ بتاتی ہے تو میرا خیال ہے ساری معلومات روش دے دی کو کوئی اور چیز چاہیے ہو کوئی مشورہ چاہیے ہو ہمارے آفیس آسکتے ہیں افیش رونڈ بورٹ میں آفیس ہے میں جناب آپ کو صبح گیارہ شام چھ بجے ساتھ بجے تک ملتا ہوں آیا ہو آٹھ بجے تک بیٹھتے ہیں اور وٹس اپ کر سکتے ہیں نمبر میرا آپ کو سکرین پر ملے گا چلتے چلتے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جانے سے پہلے میری بھی اور میڈم کی بھی آپ سے ہمبل ریکویسٹ کیونکہ یہ آپ کا بلائی ہے آپ دوسروں کو بنائیں گے اور یہ عبدالخان دبائی چینل آپ کا ہے میں آپ سے بھی دعا لیتا ہوں اجازت چاہتا ہوں چلتے چلتے اسلام علیکم اللہ حافظ